وَلَقَدْ يَسَّمْنَ الْقُرْآنَ لِلْدِكْرِ فَهَلْ مِن مُنْدَكِ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہود سے مخاطب ہو کر کیونکہ انہی سے متعلق یہ آیات ہیں اور انہی سے خطاب چل رہا ہے تو اللہ تعالیٰ یہاں فرماتا ہے کیا تم لوگوں کو حکم دیتے ہو بھلائی کا کہ تم خود لوگوں کو سکھاتے ہو اچھے کام بتاتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو لوگوں کو اچھی باتیں بتاتے ہو اور خود اس پر عمل نہیں کرتے ہو وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْقِتَابِ جبکہ تم کتاب پڑھنے والے ہو کتاب کی تلاوت کرنے والے ہو یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ کتابیں نازل کی گئی ہیں تم ان کا علم رکھتے ہو ان کو پڑھتے ہو اور سچائی کیا ہے یہ تمہیں پتا ہے خود کتاب پڑھتے ہو خود علم رکھتے ہو اور دوسروں کو تو بھلائی کا حکم دیتے ہو لیکن خود بھلائی نہیں حاصل کرتے ہو یہ اللہ رب العالمین یہود سے فرما رہا ہے اَفَلَا تَعْقِلُونَ کیا تم عقل نہیں استعمال کرتے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ عقل والوں کی علامت تو یہ ہونی چاہیے ان کا تو معاملہ یہ ہونا چاہیے کہ جب وہ خود حقائق سے آگاہ ہیں انہیں سچائی معلوم ہیں تو انہیں سب سے پہلے خود اس پر عمل کرنا چاہیے اس کے بعد دوسروں کو بتانا چاہیے لیکن یہود کا معاملہ الٹا ہے انہیں ساری سچائیاں پتا ہیں لیکن یہ اس پر عمل نہیں کرتے اور دعویٰ ان کا یہ ہے مشن یہ ہے کہ یہ لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہیں تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر یہود کو خیطاب کرتے ہیں یہ بیان فرمایا اور عیسائے سے پتا چلا کہ اگر ہم بھلائی کا علم رکھتے ہیں تو اس پر عمل کرنے کی سب سے پہلے ذمہ داری ہماری اوپر ہوتی ہے ہم دوسروں کو بھی بھلائی کا حکم دیں لیکن اگر علم ہے ہمارے پاس تو سب سے پہلا حق ہمارا بنتا ہے کہ ہم اس سے استفادہ کریں اس کے بعد دوسروں کو بھی بتائیں اس آیت کے ساتھ ساتھ بہت ساری احادیث بھی ہیں صحیح احادیث ہیں جن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرز عمل کی مضمت کی ہے کہ آدمی کے پاس علم ہو خود عمل نہ کرے اور دوسروں کے سامنے تقریر کرے دوسروں کو بتائے تو یہ مناسب نہیں بلکہ آخرت میں ایسے لوگوں کے لئے اللہ تعالیٰ نے آزاد تیار کر کے رکھا ہے کہ جو دوسروں کو تو سمجھاتے ہیں لیکن خود اس پر عمل نہیں کرتے چنانچہ صحیح بخاری کے حدیث ہے حدیث امت 3266 اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہنم کا ایک منظر پیش کر رہے ہیں کہتے ہیں کہ قیامت کے دن ایک شخص لائے جائے گا اور اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا اس کے بعد آگے جو روایت کے الفاظ ہیں ان کا خلاصہ ہی ہے کہ پھر اس میں وہ عذاب میں مرتلا ہوگا اور وہاں پر وہ جلے گا تو جب اس بندے کو جہنم میں جھونکا جائے گا اور آگ میں جلنے لگے گا تو وہاں پر جو پہلے سے جہنمی لوگ موجود ہوں گے وہ اس کو چاروں طرف سے گھیر لیں گے فیقلون اور جہنمی کہیں گے اے فلا ماشانکا کہ اے فلانے یہ تمہارا کیا معاملہ گا تم جہنم میں کیسے آگئے وہ جہنمی دوسرے لوگ اس کو دیکھ کے پہشان لیں گے کہہ رہے یہ بھی جہنم میں آگیا کہیں گے بھائی تم جہنم میں کیوں آگئے تم تو تقریریں کرتے تھے لوگوں کو سنگھاتے تھے تم کیسے یہاں پہ آگئے علیس کنت تعمورنا بالمعروف کہ تم ہمیں معروف کا بھلائی کا حکم دیتے تھے منکر سے روکتے تھے تم تو بہت اچھے خاصے وائز تھے مقادر تھے تمہارا یہاں کیا کام ہے تم جہنم میں کیسے آگئے فال تو کیا جواب دے گا وہ جہنمی شخص کہے گا کنت آمروکم بالمعروف کہ ہاں میں تمہیں بھلائیوں کا حکم دیتا تھا وَلَا آتی لیکن خود اس پہ عمل نہیں کرتا تھا وَأَنْحَاكُمْ عَنِ الْمُنْكَرْ میں تمہیں بھلائیوں سے روکتا تھا وَآتی لیکن خود ان بھلائیوں کو انجام دیتا تھا یہ صحیح بخاری کے حدیث ہے اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیانک انجام اور بھیانک سزا بیان کی ہے ان لوگوں کی جو دوسروں کو تو بھلائیوں کا حکم دیتے ہیں لیکن خود اس پر عمل نہیں کرتے دوسروں کو تو بھلائیوں سے روکتے ہیں لیکن خود برائیوں سے باز نہیں آتے تو ایسے لوگوں کے لئے بڑی بھیانک سزا ہے جو اس حدیث میں بیان ہوئی ہے ایسے ایک اور حدیث ہے مصند احمد میں جل ونیس صفہ 244 اس کی سند میں ایک مسئلہ ہے لیکن اس کے اور بھی بہت سارے شواہد ہیں حدیث کی کتاب مصند میں یہ روایت ہے اس لئے اس کا حوالہ دے رہے ہیں مصند احمد کے محققین نے اس کو صحیح قرار دیا ہے روایت یہ ہے انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صل اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَرَرْتُ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِعَلَىٰ قَوْمٍ کہتے ہیں کہ جس رات مجھے میراج کرائی گئی تو اس رات میرا گزر ایسے لوگوں کے پاس سے ہوا تُقْرَزُ شِفَاهُهُمْ بِمَقَارِزَ مِنْ نَارِ کہ ان کے ہونٹھوں کو آگ کی قینچی سے کاتا جا رہا تھا یعنی ایسے لوگ جن کے ہونٹھوں کو جلائے جا رہا تھا آگ سے کاتا جا رہا تھا قَالَا قُلْتُ مَنْ حَاُولَائِ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ مَنْ حَاُولَائِ یہ کون لوگ ہیں جن کو یہ سزا دی جا رہی ہے قَالُو تو فرشتے جواب دیتے ہیں خُطَبَاءُ مِنْ اَهْلِ الدُّنِيَا کہا کہ یہ خُطَبَاء ہیں تقریر کرنے والے ہیں یہ وائزین ہیں لیکچر دینے والے تقریر کرنے والے بیان دینے والے یہ لوگ ہیں مِنْ اَهْلِ الدُّنِيَا یہ دنیا کے خُطَبَاء ہیں مِمْ مَنْ کَانُ يَعْمُرُنَ النَّاسَ بِالْبِرِ یہ لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے تھے لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے تھے وَيَنْ سَوْنَ أَنْ فُسَهُمْ لیکن اپنے آپ کو بھول جاتے تھے وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابِ جبکہ یہ کتاب پڑھتے تھے وہی بات ہے جو قرآن کی آیت میں وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابِ کہ تم لوگوں کو بھلائیوں کا حکم دیتے ہو اپنے آپ کو بھول جاتے ہو جبکہ تم کتاب کے پڑھنے والے ہو اَفَلَا يَاقِلُونَ کیا ان کے پاس عقل نہیں ہے تو مُسْنَدْ آمد کی اس حدیث میں بھی تقریباً وہی بات ہے جو سور بقرہ کی اس آیت میں آیت نمبر چوالس میں اللہ تعالی نے ذکر فرمائی تھی خلاصہ یہ ہے اس آیت کا اور ان حدیث کا کہ جس آدمی کے پاس بھلائی کا نیکی کا علم ہو اسے خود اس پہ پہلے عمل کرنا چاہیے یہود ان کے پاس علم تھا وہ اس پر عمل نہیں کرتے تھے تو اللہ تعالی نے انہیں مقاطب کرتے ہوئی یہ فرمایا ہے یہاں پر دو اہم چیزوں کی وضاحت بہت ضروری ہے ایک یہ کہ گرچہ یہ ذابطہ ہے کہ ایک آدمی کو پہلے جو کچھ کہہ رہا ہے اس پہ عمل کرنا چاہیے اس کے بعد دوسروں کو دعوت دینا چاہیے لیکن کبھی کبھار ایسا ہو سکتا ہے ایسا جائز ہے ایسا درست ہے کہ ایک آدمی لوگوں کو کوئی بات بتا رہا ہے لیکن خود اس پہ عمل نہیں کر رہا ہے ایسا بھی ممکن ہے مثال کے طور پر وہ لوگوں کو ایسی بات بتا رہا ہے جو بات نیکی کی ہے لیکن وہ شخص اس پر خود عمل کرنے پر قادر نہیں ہے جیسے حج کا مسئلہ ہے حج کے مسائل ہیں اب ایک گریب آدمی ہے جس کے پاس پیسے نہیں ہیں وہ حج نہیں کر سکتا ہے تو اب اس کا یہ معنی نہیں ہے یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ حج کے مسائل نہ بتائے حج کے فضائل نہ بتائے حج پہ تقریب نہ کرے یا اگر وہ حج پر بیان دے تو کوئی آ کر یہ ٹوک دے کے پہلے تو خود حج کرو تب جا کے لوگوں کو بتانا تو یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ آدمی جو نیکی کا حکم دے رہا ہے نیک بات لوگوں کو بتا رہا ہے وہ اس نیکی پر سستی قاہلی کی وجہ سے عمل نہیں کر رہا ہے بلکہ وہ اس کی استطاعت ہی نہیں رکھتا ہے اس کے پاس اس کی طاقت ہی نہیں ہے اس لیے وہ معذور ہے ایسے لوگ بھلائیوں کی طرف بلا سکتے ان بھلائیوں کی طرف جن پر یہ خود عمل نہیں کر سکتے اسی طرح ایک اور مثال کہ ایک آدمی بہت غریب ہے اس کے پاس پیسہ نہیں ہے اب وہ زکاة پہ تقریر کرے صدقہ خیرات پہ تقریر کرے لوگوں کو اُبھارے کہ نفلی صدقہ کرو لوگوں کی مدد کرو اب کوئی آدمی اس کے پاس آکے کہے کہ بھائی آپ دوسروں کو تو کہتے ہو صدقہ خیرات کرو خود کرو جبکہ اس کے پاس کچھ نہیں وہ فقیر ہے تھوڑا بہت جو ہے وہ گھر کے خرشے کے لیے ہیں وہ صدقہ خیرات کرنے کے سرائیت نہیں رکھتا ہے تو یہاں پہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو آدمی بھی صدقہ خیرات پہ تقریر کر رہا ہے وہ سب سے پہلے خود نفلی صدقات اور یہ سب کے لیے تک جا کے تقریر کرے ایسا نہیں ہے کیونکہ یہ شخص معذور ہیں تو یہ بات واضح رہنی چاہیے کہ اگر کوئی ایسا مسئلہ ہے کوئی ایسی نیکی ہے جس پر عمل کرنے کی قدرت کسی کے پاس نہیں ہے استطاعت نہیں ہے پھر وہ اس پہ عمل نہیں کرتا ہے عدم استطاعت کی بنا پر اور دوسروں کو اس کی ترگیب دیتا ہے تو یہ کوئی بری بات نہیں ہے یہ جائز ہے یہ درست ہے یہ ایک بات بہت ضرور تھی جو آپ کے سامنے واضح کی گئے اور دوسری اہم بات جو آپ کے سامنے واضح ہونی چاہیے وہ یہ کہ اس آیت میں اور جو احادیث میں نے آپ کے سامنے رکھی اس میں اللہ تعالی یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ کہا ہے دوسروں کو بتاتے ہو نیکی کے کام خود اس پر عمل کرو اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ اگر آدمی خود کسی نیکی پہ عمل نہیں کر رہا ہے تو وہ اس کی تبلیغ نہیں کر سکتا اس کی تبلیغ بند کر دے لوگوں کو اچھی باتیں بتانا بند کر دے یہ مطلب نہیں ہے یعنی اس کو جو برا کہا جا رہا ہے تو اس کی برائی یہ نہیں ہے کہ لوگوں کو اچھے کام کا حکم دے رہا ہے برائی یہ ہے کہ خود عمل کیوں نہیں کر رہا ہے اس لئے اگر ہمارے سماج میں کوئی بھی ایسا شخص دکھے جو تقریر کر رہا ہے لوگوں کو بھلائیوں کی طرف بلا رہا ہے اور خود اس پہ عمل نہیں کر رہا ہے تو ہم اس سے یہ نہیں کہیں گے کہ تم بیان دینا بند کر دو تم تقریر کرنا بند کر دو بلکہ ہم اس سے یہ کہیں گے کہ جو تم کہہ رہے ہو اس پہ عمل کرنا شروع کر دو تو جو غلطی ہے اس کی صدھار کی جائے گی اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ جو غلطی نہیں ہے جو اچھائی ہے اس کو بھی بند کر دیا جائے تو یہ نقطہ آپ سمجھئے ہمارے یہاں بہت سارے لوگ ایسے لوگوں کو بائی کٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ آپ خود نہیں عمل کرتے تو دوسروں کو بتائی نہیں سکتے حالانکہ بتانا یہ بری بات نہیں ہے عمل نہ کرنا یہ بری بات ہے اس لئے اگر وہ عمل نہیں کر رہا ہے تو عمل کرنے پر اس کو بھارا جائے اور جو نیک کام کر رہا ہے اس نیک کام سے اسے نہ رکا جائے اور یہ اصولی بات ہے کہ کسی بھی غلط کام کی وجہ سے کسی کو نیکی سے نہیں روکا جائے گا اچھے کام سے نہیں روکا جائے گا تو یہ دوسرا اہم نقطہ ہے یہ بھی آپ سمجھ لیں کہ جو لوگ کہی ہوئی باتوں پر عمل نہیں کرتے ہیں تو عمل نہ کرنا یہ بری بات ہے لیکن جو اچھی باتیں بتا رہے ہیں یہ بری بات نہیں ہے ان اچھی باتوں کو بتانے سے ان کو نہیں روکنا ہے بلکہ ان کو عمل کی دعوت دینا ہے کہ آپ بھی عمل کرو تو اللہ حرب العالمین نے یہاں یہود کو مخاطب کیا اور کہا کہ تم کتاب پڑھتے ہو تمہارے پاس علم ہے تمہیں خود عمل کرنا چاہیے لیکن تم عمل نہیں کرتے ہو اور دوسروں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو یہ بات عقل والوں کی نہیں ہے عقل والے ایسا نہیں کرتے اس کے بعد آگے اللہ حرب العالمین نے صبر اور نماز سے مدد طلب کرنے کا حکم دیا ہے اس کا کیا مطلب ہے وہ ابھی ہم دیکھ لیتے ہیں اللہ فرماتا ہے وَسْتَعِنُوا بِالصَبْرِ صبر کے ذریعہ مدد طلب کرو صبر کی بات یہاں اللہ تعالیٰ نے اس لے کی ہے کیونکہ اس سے پہلے جو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لوگوں کو بھلائیوں کا حکم دیتے ہو خود عمل کرو تو جب آدمی خود عمل کرے گا لوگوں کو بھلائیوں کا حکم دے گا تو یہ ایک ایسا وظیفہ ہے ایک ایسا عمل ہے کہ اس کے بعد صبر کی ضرورت پڑتی ہے اگر آپ اچھی بات کہیں گے اور اچھا کام کریں گے تو اتنا آسان نہیں ہے کہ سارا معاشرہ آپ کو قبول کر لے شیطان بہت سارے لوگوں کو بہکاتا ہے ورغلاتا ہے اور اچھے لوگوں کے مقابل میں شیطان برے لوگوں کو کھڑا کرتا ہے اس لئے ہم یہ نہ سمجھے کہ اگر ہم اچھا کام کر رہے ہیں لوگوں کو اچھی بات کی طرف بلا رہے ہیں تو سماج ہمارا استقبال کرے گا ہمیں اپنے سروبے بٹھائے گا ایسا نہیں ہے بلکہ سماج کی طرف سے مضاحمت کا مخالفت کا سامنا بھی ہو سکتا ہے اور ہمارے اخلاق کتنے ہی اچھے کیوں نہ ہو ہم کتنی ہی محبت کے ساتھ کتنے ہی اچھے اخلاق کے ساتھ اپنی بات کیوں نہ رکھیں اس کے باوجود بھی مخالفت ہوگی دیکھیں تمام انسانوں میں انبیاء اور رسول سے بہتر اخلاق کسی کا نہیں ہو سکتا لیکن انبیاء علیہ السلام کی پوری تاریخ پڑھ ڈالیں آپ دیکھیں گے کہ جب جب انہوں نے توحید کی دعوت دی لوگوں کو سمجھایا ان کی مخالفت ہوئی ان کو گالیاں دی گئی ان کو جھوٹا کہا گیا حتیٰ کی بعض انبیاء علیہ السلام کو قتل تک کر ڈالا گیا اس حد تک مخالفت ہوتی ہے اس لئے یہ کام آسان نہیں ہے نیکی پہ عمل کرنا اور لوگوں کو نیکی کی طرف بلانا یہ بہت آسان بھی نہیں ہے اس کے لئے صبر کی بہت ضرورت ہے اس لئے اللہ فرماتا ہے ایسے حالات میں اگر گھر جاؤ تو صبر سے مدد طلب کرو قرآن مجید میں ایک چھوٹی سی سورہ ہے سورة العصر اس میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے کہ انسان خسارے میں ہے سوائے ان لوگوں کے جن کے اندر چار خوبی پائی جائے اس سورے میں بھی اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے کہ جب آپ حق بات کی وسیعت کریں گے لوگوں کے سامنے حق رکھیں گے تو آزمائشیں آئیں گے اس لئے فوراں کا وطوہ صوبی صبر اور صبر سے بھی کام لینا ہے تو وستعینو بی صبر جب ہم مشکلات میں گھر جائیں تو صبر کرنا یہ ہمارے لئے مددگار ثابت ہو سکتا ہے اور اس میں بہت بڑا عجر ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اور کی قرآن ہی میں سورے زمر میں اللہ تعالی نے بیان فرمایا ہے سورے زمر آیت نمبر دس میں انما یعفصابرون اجرہم بغیر حساب کہ جو صبر کرنے والے ہیں اللہ تعالی بغیر حساب کے بغیر حساب کے ان کو عجر دیتا ہے بے حساب عجر دیتا ہے یعنی ہم اندازہ نہیں کر سکتے کالکولیشن نہیں کر سکتے کہ کتنی نیکی ہم کو مل سکتی ہے جیسے بعض نیکیوں پر بتائے گیا نا کہ ایک نیکی پر دس ثواب ملتا ہے دس عجر ملتا ہے ایسا کرنے سے اتنا ثواب ملتا ہے لیکن صبر اگر کوئی آدمی صبر اختیار کرتا ہے تو اس کے صبر کا جو پیمانہ ہے اسی حساب سے اللہ تعالی اس کو ثواب دے گا لیکن کتنا ثواب ہم سوچ بھی نہیں سکتے یہ اتنی بڑی فضلت کی بات ہے اس نے جب مشکلات آئیں پریشانیاں آئیں تو ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے اور صبر کرنا چاہیے اس امید کے ساتھ کہ ایسے حالات میں صبر کرنے پر اللہ کی ہاں جو عجر ہوگا اس کی کوئی حد نہیں اس کا کوئی حساب نہیں ہے اس بارے میں بہت ساری احادیث بھی ہیں چنانچہ صحیح بخاری کے حدیث ہے حدیث عمر ایک ہزار دو سو تیراسی انس بن مالک رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک عورت کے پاس ہوا جو ایک قبر کے پاس رو رہی تھی فقالا اتق اللہ وصبری تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سے ڈیرو اور صبر کرو اس عورت نے کہا یہاں سے ہٹ جائیے فَإِنَّكَ لَمْ تُسَبْ بِمُصِيبَتِ کیونکہ آپ کو وہ مصیبت لائق نہیں ہوئی جو مجھے لائق ہوئی ہے وَلَمْ تَعْرِفُهُ اور اس عورت نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا نہیں یعنی یہ غم تھی پریشان تھی قبر کے پاس رو رہی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نصیت کی اس نے پہچانا نہیں اگر نبی کو پہچان لیتی تو ایسا جواب نہیں لیتی پہچانا نہیں وَقِيلَ لَهَى اِنَّهُ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس عورت کی بات کا برا نہیں مانا سمجھایا اس نے پلٹ کے جواب بھی دیا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی کے ساتھ آگے بڑھ گئے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چلے گئے تو اس عورت کو بتایا گیا اِنَّهُ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم نے جن کو جواب دیا ہے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے فَأَتَتْ بَابَ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم جب اس عورت کو پتا چلا کہ میں نے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا جواب دے دیا تو وہ عورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر آئی فَلَمْ تَجِدْ اِنْدَهُ بَوَّابِينَ فَقَالَتْ لَمْ عَعْرِفْتَا وہاں پہنچی اس کے بعد میں کہا کہ وہاں پہ کوئی گیٹ مین نہیں تھا کوئی پہردار نہیں تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ عورت پہنچ گئی اور کہا لم عارفتا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو پہچان نہیں سکی تھی اس لئے یہ جواب دے دیا تھا فَقَالَتْ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اِنَّمَا الصَّبْرُ عِنْدَ السَّدْمَةِ الْأُولَى دیکھو صبر یہی ہے کہ مسئیبت آتے ہی آدمی اِنَّمَا الصَّبْرُ عِنْدَ السَّدْمَةِ الْأُولَى کہ صبر کہتے کس کو ہے اس میں صبر کی ڈیفنیشن معلوم ہوتی ہے جیسے ہمارے یہاں کسی کی میت ہوگی ہمارے بیٹے کا انتقال ہوگیا بچے کا انتقال ہوگیا کسی کے شوار کا انتقال ہوگیا تو انتقال کے بعد وہی موقع ہے صبر کرنے کا ایسا نہیں کہ اس ٹائم آدمی جو ہے آپ پہ سے باہر ہو جائے نوحہ کرنے لگے گریبان چاک کرنے لگے اس کو صبر نہیں کہتے ہیں صبر کہتے ہیں کہ این مسیبت کے وقت آدمی اپنے آپ پر قابو پالے یعنی جب مسیبت نازل ہوئی اسی وقت تو پہلے مرحلے میں اَسَّبْرُ عِنْدَ السَّدْمَةِ الْأُولَى پہلا جو مرحلہ ہے مسیبت کا اسی میں صبر کرنا یہی اصل صبر ہے بعد میں تو صبر سب کو آ ہی جاتا ہے بعد میں تو لوگ نارمل ہو ہی جاتے ہیں تو اس حدیث میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کی تلقین فرمائی ہے اس کے لئے اس بات پر غور کیجئے کہ جو آدمی بے صبرہ ہوتا ہے اس کا نقصان ہی ہوتا ہے کہ وہ لوگوں میں نیکی کا کام نہیں کر پاتا ہے امر بل معروف اور نئی ان منکر لوگوں کو بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا یہ جو ایک ڈیوٹی ہے ہر مسلمان کی اس ڈیوٹی کو وہ نہیں نبھا سکتا جس کے اندر صبر نہ ہو کیونکہ اگر لوگوں میں جائے گا لوگ اس کو چار بات سنا دیں گے تو وہ تیش میں آ جائے گا غصے میں آ جائے گا اور یہ کام چھوڑ دے گا تو جب یہ کام چھوڑ دے گا تو اس کی وجہ کیا ہوگی کہ وہ صبر نہیں کر سکا اسی تعلق سے ایک حدیث ہے مسلمان عمد کی جل نو صفحہ نمبر چون سٹھ ابن عمر رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن اللذی یخالت الناس کہ وہ مومن جو لوگوں کے ساتھ مل کر رہتا ہے لوگوں کی بیچ میں بنا رہتا ہے وَيَسْبِرُ عَلَىٰ أَزَاهُمْ اور لوگوں کی طرف سے جو تکلیفیں آتی ہیں ان کو جھیلتے رہتا ہے ان کو برداشت کرتے رہتا ہے اَعَزَمُ عَجْرًا اس کا عجر اس کا ثواب بڑا ہے بہت زیادہ ہے مِنَ الَّذِي لَا يُخَالِتُهُمْ اس آدمی سے زیادہ ہے جو لوگوں کے بیچ اپنے آپ کو باقی نہیں رکھ پاتا جو لوگوں کے بیچ اپنے آپ کو روک نہیں پاتا لوگ جب ردے عمل دیتے ہیں ان کی طرف سے ریاکشن آتا ہے تو آدمی گھبرا جاتا ہے اور لوگوں کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے تنہائی اختیار کر لیتا ہے تو کہا کی مِنَ الَّذِي لَا يُخَالِتُهُمْ جو لوگوں کے ساتھ مل کر رہتا ہے ان کی عذیتوں کو برداشت کرتا ہے ان کی طرف سے ملنے والی تکلیفوں کو برداشت کرتا ہے یہ بہتر ہے کس سے؟ اس سے جو لوگوں کی بیچ نہیں رہتا ہے لوگوں سے کٹ جاتا ہے وَلَا يَسْبِرُ عَلَىٰ أَزَاهُمْ اور ان کی طرف سے ملنے والی تکلیف کو برداشت نہیں کر پاتا ہے ان کی طرف سے جو تکلیفیں آتی ہیں ان کو دیکھ کے پریشان ہو جاتا ہے لوگوں کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے اور جو بھی دعوت کا کام ہے لوگوں کو صدارنے کا کام ہے وہ کام روک دیتا ہے اسی طرح ایک اور حدیث دیکھیں سعی بخاری کے حدیث حدیث کا ربی ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا کچھ مانگا تو آپ صلی اللہ نے آتاہم نے دے دیا ثم سعلوہ فعاتاہم پھر مانگا دوبارہ مانگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ بھی دے دیا ثم سعلوہ پھر تیسری بار بھی کچھ مانگا فعاتاہم تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری بار بھی ان کو دے دیا حَتَّى نَفِدَ مَا إِنْدَهُ یعنی اتنی بار ان لوگوں نے مانگا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بار ان کو دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو کچھ تھا وہ ختم ہو گیا فقال تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہا میرے پاس جو بھی خیر ہوگا میں اسے روک کے نہیں رکھوں گا اور آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَمَن يَسْتَعَفِفْ يُعِفَهُ اللَّهُ کہ جو سوال کرنے سے بچنے کی کوشش کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی مادت کرتا ہے جو بے نیازی اختیار کرے اللہ تعالیٰ اسے بے نیاز کرتا ہے وَمَن يَتَصَبَّرْ جو صبر اختیار کرے يُصَبِّرْهُ اللَّهُ تو اللہ تعالیٰ اسے صبر عطا کرتا ہے وَمَا أُعْتِيَ أَحَدٌ عَتَاءً خَيْرًا وَعَوْسَأَ مِنَ السَّبْرَ اور کوئی بھی آدمی صبر سے بہتر کوئی نعمت نہیں پا سکتا ہے یعنی جس آدمی کو عطیہ دیا جائے ہدیہ دیا جائے کوئی نعمت دی جائے تو صبر سے بہتر نعمت اس کے لئے کوئی اور نہیں ہو سکتی ہے تو اس حدیث میں دیکھیں صبر کی کتنی بڑی فضلت ہے اگر کوئی صبر کرنے کی کوشش کرے اللہ اس کی مدد کرتا ہے اور یہ بات ایک دوسری حدیث میں اور بھی سرات کے ساتھ آئی ہے مستدامت کی حدیث ہے جلد پانچ سفہ اٹھرہ لمبی حدیث ہے اسی کا ایک ٹکڑا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَأَنَّ النَّسْرَ مَعَ السَّبْرَ کہ اللہ کی مدد صبر کے ساتھ ہے النَّسْرَ مَعَ السَّبْرَ اللہ کی مدد صبر کے ساتھ ہے وَأَنَّ الْفَرْجَ بَعْدَ الْكَرْبِ مصیبت کے بعد آسانی آتی ہے وَأَنَّ مَعَ الْأُسْرِ يُسْرَ اور جو بھی سختی آتی ہے اس کے بعد بھی آسانی آتی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بھی بیان فرمایا کہ سبر کے ساتھ مدد ہوتی ہے النَّسْرَ مَعَ السَّبْرِ سبر کے ساتھ مدد ہے اسی کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بیان فرمایا وَأَسْتَعِنُوا بِسَبْرِ یعنی سبر کے ذریعے مدد طلب کرو تو سورہ بکرہ کی ان آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہود کو خطاب کیا اور کہا کہ تمہارے پاس علم ہے تم خود اس پر عمل کرو اور سبر کے ذریعے مدد طلب کرو نماز کے ذریعے مدد طلب کرو سبر کے بارے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں آیت ابھی کانٹینو ہے لیکن وہ ختم ہے انشاءاللہ اگلی ملیس میں ہم آیت کے اگلے حصہ کو دیکھیں گے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان آیت پر عمل کرنے کی توفیق تعالیٰ آمین رب العالمين الحمدللہ اس سیریز کو بنانے میں خالد العمیری اور ان کی فیملی نے پورا تعالیٰ کیا ہے ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی